اور تھوڑے سے غصے سے یا اس طرح کے تو یا اتنا دنوں سے آپ آئے نہیں آپ یہ وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ آپ کیوں نہیں آتے ہیں آپ کے وہ سسٹم کے خلاف کام کرتے ہیں اس کالج کے خلاف میری خلاف یہ تو میری بے اچھا نہیں ہوتا ہے یہ بہترامی کرتے ہیں آپ اصل میں بچے کو وہ نہیں پتا کہ ان کو یہ سکھائیں کہ اگر آپ نہیں آئے ایک دو دن سے تین دن سے آپ نہیں آئے یا لیٹ آ رہے تو ایک بار تھوڑے سے آپ بیٹھ کی گھر میں اپنے فیوچر کو دیکھیں تصور کریں کہ آپ فیوچر میں ایک بہت اچھے ایک بہت بیسٹ اور بہترین شخصیت ہیں آپ کی شخصیت دوسروں کے لئے بھی مفید ہے آپ ایک اچھا انسان ہے تھوڑا سا تصور کریں تو وہ کیا بنیں گے آپ کیسے اور کس چیسے بنیں گے سب سے پہلے پہ وہ لکھے گا تعلیم صحیح تربیت سب سے پہلے وہ تربیت لکھے گا پھر تعلیم لکھے گا کیونکہ سب سے پہلے ٹیچر نے تربیت دی ہے ان کو ایک گائٹ کیے کہ آپ بیٹھ کے اپنے سلائٹوں کو اپنے جو بھی آپ کی فیوچر میں بہتری ہیں اس کو لکھو اہمیت سٹریڈیز کے اہمیت ہونی چاہے میں تعلیم کے اہمیت سے اگاہ کرنی چاہے والدائن بھی تعلیم کے بچوں کو تعلیم کے اہمیت سے اگاہ کرنی چاہے کہانیاں سنانے چاہے ان کو ہم سون پری کی کہانیاں سنانا شروع کرتے ہیں بچوں کو سلام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایسے اورتے جاتے تھے ایسے ہوتے تھے یعنی جس کیا کہ وہی ڈرامے دکھاتے ہیں وہی چیزیں سارا کچھ کرتے ہیں وہی اگر آپ نے آدھا گھنٹہ ایک قصہ کسی کو سنانا ہے ایک سٹوری جو آدھا گھنٹے کہے اس کو آپ مختصر کر کے پانچ منٹ میں کر دو تین منٹ میں کر دو لیکن تو تین منٹ میں ایسا کچھ ہو جو کہ ان کے برائیٹ فیوچر کے لیے بہترین مستقبل کے لیے اس کے اچھے ہوں اس کی شخصیت کے لیے اچھے ہوں اس کی صحت کے لیے اچھے ہوں بلخصوص صحت کا خیال نہیں رکھتا ہم بچوں کا پڑھاتا رہتے ہیں دن رات لگی ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا بہت سے گھروں میں میں نے دیکھا کہ بچوں کو صبح بچے نکلتے ہیں شام کو پھر اٹویشنز ہوتی ہیں اور وہ بچے کا یا بچی کا بلکل ہٹ چکے ہیں اس پر سٹرڈی سے وہ کتابیں دیکھتے گھبراتے ہیں وہ جسے دیکھتے گھبراتے ہیں ابھی سکول چاہے ہیں پھر آدھا گھنٹے پھر ریسٹ نہیں کیا پھر ایک ٹیوشن ہے پھر دوسری ٹیوشن ہے اور رات تک وہ ٹیوشن ہی چل رہی ہوتی ہے چی آپ صحیح کہنا ہے چل رہے ہوتے وہ صحیح کا خیال نہیں رکھتا اس کو کھیلنے ادھر ادھر کو اس کو نہیں اور کھیلیں گے بھی تو بھی کہتا ہے شیطان بچے ہیں کہیں نہ کہیں خدا نہ کرتا کوئی کچھ کر کے آئے گا کہیں نہ کہیں چھوٹ لگیں گے کہیں فلان ہو جائیں گے ایک عجیب سے کہیں کہ کیفیتیں بڑی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے بچے آ کے پڑھ لے پھر تھوڑے سی کھیلے کھولے یا کوئی سو جائیں اب سونے کا یہ سسٹم جو ہے نا کوئی بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ گھر میں بچے آ گئے ہیں اور انہوں نے تھوڑا کھانا وانا کر کے وہ سو گئے یا ڈائریکلے وہاں سے آگے سو گئے یہ بہت غلط اثر کرتا ہے اب رات کو بچہ کیسے سوئے گا رات کو جاگے گا اور صبح پھر لیٹ پہنچے گا اور صبح اٹھے گا تو اس کے نیند فریش نہیں ہوگا اب آپ نے نیند اس کے دو ہیسوں میں تقسیم کی ہے ایک دن کو ہے ایک رات کو ہے تو یہ اس کے زندگی خراب ہو رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے ایک کورس پی ایم بی ایل میں تھوڑا ہی سا ہی ایم ایف کو ہوتا ہے تھوڑا سا سمدہ ہوتا ہے ہم نے ایک کورس بنائی ہے چلڈرن ڈسپلین ٹیکنیکس ہے اس میں کہ آپ کس طرح کے اپنے بچوں کو بہتر مستقبل اس کے ہو بچے کیا سوچیں اب بچہ آپ نے آپ کو ڈیپینڈ سمجھتے ہیں والدین پہ ٹیچرز پہ سسٹم پہ ارگرد پہ آپ نے اس بچے کو کیسے ایک ایسی ٹیکنیکس بتا دے چونکہ بچہ خود اپنی طور پہ اپنی لائف زندگی گزار سکے ہیں ڈیپینڈٹ نہ ہو کسے پہ ڈیپینڈ نہ کرے وہ صرف اللہ پہ اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں تاکہ وہ آگی بڑھ سکے خدا نہ کرتا کہ ایسے موڑا جاتے ہیں والدین سے تھوڑا الگ ہو جائے گا کئی سفر پہ جائے گا بچہ یا والدین کے ساتھ کچھ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے بچہ اگر اکیلہ ہے کسی وقت یا کئی ہوسٹل میں ہے تو بچہ بگڑ جائے گا کیونکہ والدین سے الگ ہو گیا آزاد ہو گیا بچہ آزاد ہو گیا اور جا کر کچھ پڑے گا کچھ نہیں پڑے گا والدین کو دکھائے گا سچ مچ کہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا بھی بڑے نیگٹیو اسفرات ہو جاتے ہیں اب بچے کو ہم ایسے تربیت دیتے ہیں کہ پی ایم بیلڈ اور اس جو ہم نے یہ کوس کی بنائیں کہ بچہ جہاں پر بھی ہو اکیلہ ہو تنہا ہو کوئی نہ ہو بلکہ اس صورت میں اور زیادہ وہ کوشش کریں پڑھیں صحیح اشار صاحب جیسے ابھی دورانِ گستو آپ نے کہا کہ بچوں کو پریوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہانیاں اپنے جگہ ٹھیک ہیں ہاں نہیں سنائیں لیکن صرف پریوں کی نہ سنائیں بلکہ اگر ایک مسلمان کھرانا ہے تو تھوڑا سا دین کی بات بھی ہو واصلہ ایسی بات نہ ہو کہ جسے اس بچوں کو بوریت کا احساس ہو یا اس کو اس میں دلچسپی قائم نہ ہو صحیح ہمارے اپنے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں صحیح تو بے شمار ایسے شخصیات ہیں جنہیں آپ کا بھی میں شمار کرتا ہوں کہ جنہوں نے جنہیں نیشنل ہیروز بھی کہتے ہیں صحیح اور کچھ ایسے بھی ہیں اچھا مارکٹ میں اس طرح کی بکس بھی آویلی بلیں کوئی سکسس سٹوریز کے نام سے ہے کوئی کامیاب لوگ کے نام سے بلکل صحیح کہ جنہوں نے اپنا کیریئر ایک صاحب کی شخصیت کا میں نام ہی دیتا لیکن میں بتاتا ہوں کہ نائنکین ففٹی ٹو ففٹی ٹری وہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے کیریئر ٹاور پہ پکوڑوں کی ایک شاک سے چھوٹی سی شروع کیا تھا وہ پکوڑیں بیچہ کرتے تھے اور آج وہ علاپتی ہے آج وہ کمس کم چھے سے ساتھ فیکٹریز مختلف کے مالک ہیں اور ایک بہت عالی عدے پر بھی فائز ہیں اپنے پرائیویٹ بزنس کے حوالے سے اس طرح بھی شمار کہانیاں آپ نے یہ بات کہی کہ کامیابی ہماری فوکس ہماری اس کامیابی پہ یہاں پر نہیں ہے کہ انسان میں بچوں کے پیرنٹ شہر پیسدار بن جائے مالدار بن جائے ہمارا فوکس اس پہ نہیں ہے کامیابی جو ہے وہ ہے اصل کامیابی جو سب سے پہلے آپ کا صحیح 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 اگر ہے آپ کے پاس پہ پہ ہے جہاں پر مرضی ہے آپ سکون میں ہیں ریلیکس ہے زندگی کو انجوائی کر رہے ہیں بہت سے دنیا میں لوگ آج کل جو ہم پڑھتے ہیں سیکسس کے حوالے سے کہ بہت سے سیکسس فل پرسنلٹیز ہیں دنیا کے جن میں جنہیں بہت عذاب کی زندگی گزاری ایکسیکٹلی وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی کیے ہیں یہ میں نے جو بھی کیے بیچینی بے سکونی کے لیے کیے ہیں مجھے ایسا کرنا تھا کہ مجھے یہ سارا کچھ نہیں کرنا تھا میں نے ایک تھوڑا سا مختصر سا کوئی زندگی گزار لیتا سکون سے بس چھوڑتے سے میرے پاس کوئی چیز ہوتے ہیں بس چھوڑ دوں جو امپڑی ہوتا تو اچھا تھا وہ شورت بھی نہیں چاہتے تھے تو بات یہ کامیابی وہ چیز ہے سب سے بڑی کامیابی بہترین کامیابی صحت ہے پھر آپ کے اخلاق اخلاق آپ کے صحت ہے پھر اخلاق آپ کے خودی تربیت آرٹومیٹیکل جہاں پر بھی رہیں گے پر سکون رہیں گے ریلیکس رہیں گے تازہ رہیں گے ترو تازہ رہیں گے میں نے دیکھا ہے میں نے سٹوڑی کی ہے بہت سے امیر ترین لوگوں پہ جن میں کوئی سکون نہیں ہے میں نے جو بھی امیر آدمی دیکھا میں نے جو بھی امیر آدمی دیکھا میں نے ان میں سکون کبھی نہیں دیکھا نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ جدوجہت کے حوالے سے کہ بچے تھوڑا سا کوئی پرابلم آتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں فلسٹریشن ہو جاتا ہے ان کو تو ان کو اگر انہوں کی کہانیاں سنائیں جائیں انہوں نے اگر کامیابی حاصل کی راستے میں بے شمار دشواری یہاں پریشانی آئیں اسے ایک گھبرائی نہیں اپنا جو ایک گول تھا ایک ٹارگٹ تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں فکس کیا ہر پریشانی ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہی رہے اور بلاخر اپنا اس گول کو حاصل کیا سب سے پہلے بات بہت اچھے فرمایا آپ نے کہ ایک تو اللہ پہ ان کو ایک بچے کو یقین دلانا بے شک کیونکہ ہم ہمارے بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں سسٹم میں کہ ہمارے جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں پورے دنیا میں لوگ بہت سے تقریباً لوگ جو ہے نا اوپر اوپر سے مذہب کے تعریف کرتے ہیں اوپر اوپر سے مذہب پہ تھوڑا سا یقین رکھتے ہیں لیکن ڈیپلی نہیں ہوتے کیونکہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ پہ بروسہ بہت ضروری ہے ایک شخص کو دلانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو دین رات بٹھا دو ان کو سامنی جو ہے نا وہ رکھے جس طرح کی آپ نے دیکھ لیے کہ مثلا ایک بچہ سکول سے آتا ہے پھر ٹویشنز پڑھتے رہتے ہیں بہت سارے چیزیں اسی طرح دین میں بھی اگر آپ نے اتنی زیادہ اس پہ زیادہ زبردستی کسی پہ کر دیئے بہت زیادہ زبردستی بلکہ کچھ مجھے یاد ہے بچپن میں میں جب قرآن کریم پڑھتا تھا میں کچھ عرصہ میں مدرسے میں بھی تھا تو میں نے دیکھا کہ پریشر بہت زیادہ تھا وہاں پر اچھا انتہائی زیادہ پریشر تھا ہم پہ بہار ہم نہیں نکل سکتے تھے بغیر اجازت کہی نہیں جانا ہوتا تھا ٹھیک تھا ہمیں اچھا لگتا تھا ہم اعترام بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ ہمیں مار بھی کھاتے تھے ہم بہت ساری مار بھی کبھی کبھی کان سی پکڑا کھینچا کبھی بڑے ہم ایسا بھی تھے لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ہماری ہاں نہیں ہے ہماری انسان کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے پرانہ سسٹم تھا یہ چل رہا تھا صحیح تھا اس وقت میں بھی برداشت کرتا میں اچھا سمجھتا تھا مجھے کوئی پروائی نہیں تھا صحیح لیکن یہ تھوڑا سا آج کل ایسا نہیں آج کل سسٹم چینج ہوگیا ہے دین کے حوالے سے انسان کو اور دین اور باقی تربیت ایسے اخلاق سکسس سٹوریز سنانا بچوں کو یہ ضروری ہے مسجد ہم بات کریں گے ہم آپ کے بکس کا حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ہمیں ایک بریک لینا ہے بلکہ نا سین ڈاکٹر صاحب کے متعلق ہیں یہ بھی بتا دوں ولکہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بہت اچھے مصنف ہیں اور دس سے زیادہ کتب ڈاکٹر صاحب نے تحریر کی ہیں آلٹرنیٹ پی آڈیشنس کی اوپر تو اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد